اسلام آباد میں ریحام خان کی گاڑی کو نامعلوم افراد کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ آئی جوے پی روڈ پر پیش آیا ریحام خان کو ان کی رہائشگاہ ڈراؤپ کرنے کے بعد ڈرائیور اور پرسنل سیکیٹری موجود تھے ریحام خان گاڑی میں موجود نہیں تھی پرسنل سیکیٹری کے مطابق ریحام خان ہریپور سے اسلام آباد پہنچی تھی سیکیورٹی کے حصول کے لیے تھانا شمس کولونی میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ریحام خان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی اور واقعہ آئی جوے پی روڈ پر پیش آیا ریحام خان کو ان کی رہائشگاہ ڈراؤپ کرنے کے بعد ڈرائیور اور پرسنل سیکیٹری موجود تھے پرسنل سیکیٹری کے مطابق ریحام خان گاڑی میں موجود نہیں تھی ریحام خان ہریپور سے اسلام آباد پہنچی تھی سیکیورٹی کے حصول کے لیے تھانا شمس کولونی میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ ریحام خان گاڑی میں موجود نہیں تھی اور ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی پرسنل سیکیٹری کے مطابق ریحام خان کو ان کی رہائشگاہ پر ڈراؤپ کرنے کے بعد گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی ریحام خان گاڑی میں موجود نہیں تھی ریحام خان ہریپور سے اسلام آباد پہنچی تھی سیکیورٹی کے حصول کے لیے تھانا شمس کولونی میں درخواست جمع کرا دی ہے ہمارے نمائندے ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے جی ناصر بٹ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا بلکل دیکھیں جی اسلام آباد میں جو سیکیورٹی سوٹے حال ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز اس میں سوال یہ نشان ہے لیکن گزرچہ روز جو ہے وہ ریحام خان کی گاڑی کو نامعلوم افراد کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس رائے کی جانب سے یہ بتا گیا ہے اور واقعہ جو ہے وہ آئی جے پی روڈ پر پیش آیا ہے جبکہ رہام خان کو ان کی رہائش کا ڈراب کا نقبہ ڈرائیور اور جو پرسنل سیکیورٹی تھے وہ گاڑی میں موجود تھے رہام خان کی گاڑی میں موجود نہیں تھیں یہ کہنا ہے ان کے پرسنل سیکیورٹی کا جبکہ رہی پرسنل سیکیورٹی کا جبکہ واقعی کی تحقیقات ہیں اس کے ساتھ اسکیورٹی کے حصول کے لیے درخواست تھانہ شمج کے لونی میں جمع کروا دی گئی تھا جی جی بہت شکریہ ناصر بیلٹ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے